اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے کبھی اترنا ہی نہیں ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی ہے انہی کا غلام شب جو ہم پر آئی ہے اسے گزرنا ہی نہیں ستم اور کر لیں لوگ ابھی ہیں خواب میں جاگ اٹھے جب لوگ ان کو ٹھہرنا ہی نہیں یہ اشار حبیب جالب کے کلام میں سے انتخاب کردہ ہیں حبیب جالب نے حکمرانوں کی نائلی ان کی اخلاقی گراوٹ اور ان کے بیجا غرور و تکبر کو اپنی شائری کی مضامین میں شامل کیا اور ان اشار میں بھی وہ حکمرانوں پر کڑی تنقید کر رہے ہیں اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے کبھی اترنا ہی نہیں اس شیر میں رعونت کا جو لفظی مطلب ہے وہ خود پسندی اور غرور و تکبر کا ہے جبکہ اس شیر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران اس قدر طاقت کے نشے میں گم ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی موت کو بھی بھول گئے ہیں اور آئی تو وہ تخت و تاج کے مالک ہیں لیکن بہت جلد تخت کا بخت اختتام پذیر ہونے والا ہے اور ان کو موت آنے والی ہے لیکن وہ اپنے موت کے وقت کو بھول گئے ہیں کیونکہ طاقت کا نشہ ان پر سوار ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی ہے انہی کا غلام ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی ہے انہی کا غلام شب جو ہم پر آئی ہے اسے گزرنا ہی نہیں ہمارے حکمرانوں کا دعویٰ ہے کہ ہر چڑتا سورج بھی انہی کا غلام ہے اور ہر شب یعنی کہ ہر رات انہی کی رات ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ رات چاہے جتنی بھی لمبی ہو اور چاہے جتنی بھی گھپ ہو اس کے بعد ایک روشن صبح ہوا کرتی ہے ستم اور کر لیں لوگ ابھی ہیں خواب میں جاگ اٹھے جب لوگ ان کو ٹھہرنا ہی نہیں مطلب یہ کہ ابھی ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ خواب غفلت کی نین سو رہے ہیں لیکن جب ہمارے لوگ خواب غفلت کی نین سے بیدار ہوں گے تو ان کو سر کھ جانے کی ملک بھی نہیں ملے گی پھر ان کے دن گنے جا چکے ہوں گے اور ان کا جانا ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہوگا اور اس کے بعد وہ روشن سورج تلو ہوگا جس کی روشنی ہر مظلوم تک پہنچے گی اور فیض کا ایک شیر بھی حبیب جالب کی انہی احساسات اور خیالات کا ترجمان ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے شکریہ